آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشوں کی بارے میں آج کون فلم بنائے گا کون کھیل کے چھتر میں جائے گا کون گیتکار بنے گا کون فلم بنائے گا کون سا اتقار بنے گا کس کو پترکارتا کے چھتر میں جانا ہے کس کو بھومی بھون سے لاب ملے گا کون بیدیش جائے گا کون ہوتل کھولے گا ریال اسٹیٹ پرپلٹی سے کس کو لاب ملے گا راجنیتی کی سطحیٰ آپ کی کیا رہے گی ماتا پتہ کا سکھ کی کیا حال رہیں گے دامپتی زیون کیسے رہے گا ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے کس انگ کے پریوک کرنے سے بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سفلتہ ملے گی سودھانی کے عبرتی اپائے کیا کرنا ہے ساری بات آپ کو بتاؤں گا آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی والے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے مان سم مان پت پرتشتہ میں بڑھوتری ہوگی پریواری کی ستی آپ کی ساندار ہوگی پریوار میں اگر کوئی بھی کار آپ نے تیہ کر رکھا کہ کرنا ہے وہ کار سمپن ہوگا پتہ کا سکھ ملے گا راج ستہ سے لاحب ملے گا راجنیتک لاحب ملے گا جد ہی آپ نے نوکری کے لئے کوئی افلٹ کیا ہے تو اس میں سفلتہ ملے گی اور پہلے سے اگر نوکری کر رہے تو اس میں پودونت کی سمپوانہ بن رہی ساتھی ساتھ آستانانتران کی بھی سمپوانہ بن رہی ہے سکھ کے سنسادھوں میں بڑھوتری ہوگی شمردے بڑھے گا احسورے بڑھے گا بھومی بھون خریدنے کا یوک بن رہا ہے مالی حالہ تچی ہوگی پائے کیا کرنا ہے لال رنگ کا وصر دھان کریں اور بندروں کو کیلہ کھلانا نہ بھولے سوبھن کے تین سوبھرنگے لال لک میٹر ہے آٹھ کرپور گورم کروڑا وطارم سنسار شارم بھوج گندر حارم صداب سنٹا مردار بندے بھوم بھوانے سہتم نمامی نمشکار میں ہوں جوتسہ چارے ڈاکٹر وینتر پارٹھی آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی گروہ کارکرم بھاگی گروہ کارکرم آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سے بات کریں گے کی پنچان کی کیا اسططی ہے سوریودے کب ہوگا سوریاست کب ہوگا چندرودے کب ہوگا چندراست کب ہوگا راہوکال کب ہے دشاسل کب ہے کونسا یوگ ہے کونسا کرن ہے کونسا تی står kب ہے دشاسل کب ہے سو مہرت کب ہے راہوکال کب ہے ساری بات آپ کو بیستار سے بتاؤں گا بات کریں گے مہا منتر کے کہ مہا منتر کا جب کیسے کریں گے جب کرنے صاحب کو کیا فائدہ ملے گا اس کے بعد بات کریں گے بارہ راشوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راجعوں کی کیا عصتی ہے کس کو آیات تجازہ دھن ملے گا کون بیگیانک بنے گا کون پولیس سے وہاں ملے گا کون بھارتی پرساسنک سے وہاں ملے گا کون سا ہیتکار بنے گا کون گرندکار بنے گا کون کھیل کے چتر میں جائے گا یہ ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے کس انکھ کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی سوڈھانی کے عبرتنے اپائے کیا کرنا ہے گرو کے نسکے بھی بتاؤں گا درسکوں کے پرسنوں کا اتر بھی دوں گا آج جن کا جن دین ان کے بھی بارے میں بتاؤں گا آپ دیکھتے رہیے بھاگ گرو کارکرم آئیے بات کرتے ہیں آج کے پنچانگ کی آج ہے 20 ستمبر 2024 دین ہے شکروار ترتیہ تیتھی ہے سریعہ دے ہو چکا ہے سویرے 6 بچ کے 12 منٹ پر سریعہ سوگا سام کو 6 بچ کے 16 منٹ پر ونیچ کرن ہے چندرمہ رہے گا میش راشی میں سو موڑت ہے پراتہ 11 بچ کے 50 منٹ سے لے کے 2 پر 12 بچ کے 30 منٹ تک رہے گا رہو کال ہے پراتہ 10 بچ کے 43 منٹ سے لے کے 2 پر 12 بچ کے 14 منٹ تک رہے گا اور پسشم دشا کا تشاہ سول ہے آج آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے چندرمہ ہے میش راشی میں جب چندرمہ میش راشی میں ہوتا تو ویکتی کافی آگے بڑھتا ہے پرکت کرتا ہے اور اپنی مہاتو کنچھاؤں کو کار روپے پندت کرنا ہوتا آج کا دن آپ کے لئے کافی مہاتپوڑ ہے دوسری بات یہ دھیان رکھنا ہے کہ آج آپ کو رہو کال میں کوئی بھی کاری نہیں کرنا ہے دشا سول میں یاترہ کرنے سے بچیں اگر یاترہ چھوٹی دوری کی ہے تو دہی گل اور کسر کا تلک لگا کے یاترہ کریں آپ کے لئے یاترہ صبحت ہو جائے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے مہا منٹر دیتی گروہ سکرہ چارے کے لئے ہے سکرہ چارے خاص طور سے دیتیوں کے گروہ ہیں اور سکرگرہ کے مجبوط ہونے سے بیقتی کے جیون میں سکھ سمردی ایشوری بلاستہ کوٹنیتی راجنیتی اس کے لائف میں کافی اچھا رہتا ہے اگر سکرگرہ خراب ہے تو سنتان ہونے میں دکت پتنی سکھ میں دکت دامپتی جیون خراب دھن کے شتطی میں شنگھرش بہت سارے دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کنڈلی میں سکرگرہ کا چھونا بہت جروری ہے تو سکرگرہ کو مجبوط کرنے کے لئے آپ اس مہا منٹر کا جب کریں کم سکم ایک مالا تین مالا آپ جب کریں نیمیت تو آپ کے لئے یہ گرہ اچھا ہو جائے گا